او بحیرہ رائب دا آج بھی وہ جگہ موجود ہے جتے انہیں بیٹھ کے حضور نے بلائے سی چودہ سال تھی عمر ہے جو حضور تشریف لے گئے نا تکہ سارے عرب جاندے سن پادری جڑا کا دی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا جدو رسول اللہ گئے تو اپنے تھلے اتر کے اہل عرب دی دعوت کی تھی انہاں کہہ سارے آؤ تو حضور نے آئے تو پچھاو باقی اور نہیں کوئی رہے انہاں کہا انہاں واسطے تھا میں تو آنو روٹی کھوار رہا انہاں نو لیاو انہاں نو لیاو تو انہاں کہا حضور تا ہاتھ پکڑ کے کی کر لگا حضر سید العالمین حضر رسول رب العالمین جی بیٹھے آؤ وے بندہ پادری شام دے دوسری منزل ہو تو بیٹھے دوسری منزل اور رات دیر ہو گئی سی ہسی گڑی دیاں لیٹا ناسی رہا وہ جگہ وے کھی سی میں آکا یارہ جتھے بے کے تنے حضور دی پہچان ہوئی اتھے بے کے انہیں حضور تاب مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی جی نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین نو نہ آوے کہ جی چالی سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلان باتیں اللہ علم بے اشکز از تاغوتیاں اور علم با اشکز لاہوتیاں اکبال کہنے دا عشق رسول تو بغیر علم ہو وے تے شیطانی ہوندہ ہے جی اشک رسول نارو ہوئے تے اے اللہ دی اتاؤں دی او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او کلم بس ہاں جی حرم ہے جبی بندہ نماز صدی تاغی پڑھ سکتا تھے بندہ بچہ اشک رسول ہوئے او صلاتو او امامو تے امام صاحب بھی پچھے تاغی آ جانے دن جی اشک رسول ہوئے ورنہ کہنے دن آپ نے پیچھے دروش نہیں پڑھا میری نماز میں خلل آگیا امام صاحب بھی تاہی پچھے اٹھ دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے حضور نے دروش کپڑا اٹھایا تھے صحابہ ادھر ویکھن لگ پہے تھے صدیق اکبر بھی پچھے اٹھے حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ حضور نے پرد آگے کر دیتا او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او کلم اشک رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوتی بندہ ہے اتھ ہی علج کے رہے جاندہ بندہ حضرت دے یا قلبی نماز فرمایا او نماز پچھاؤ تے او پھر بادشاہ نماز کیسر روم نماز میرا خط پہنچائے اور جدوں حضور تھا حت مبارک پکڑ کے بہرہ رائب پادری کہنے لگا نا حاضر سید العالمین اے سارے جہانہ دے سردانن تے اللہ دے رسولن یہ اللہ دے انہاں کیا تہنو کی میں پتہ لگیا یہ اللہ دے رسولن تو تک اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا تو بہرہ رائب نے جڑی گل کی تھی انہیں کہا جہا تو حضور نار تسی تشریف لے آ رہے سینا اے نا پہاڑا تو لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَّبِيِّن انہا کہا جہا تو سی اے وادی پہاڑ اتر رہے سینا میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا دارِ خَتْمِ مُبْوَت سِلَّا بَا سِلَّا بَا آزا سید العالمین آزا رسول رب العالمین پہل اجت ہے حضور تھی عمر مبارک چودہ سالے گود میں عالم شباب عالی حضرت تیزی کا طرف اشارہ کی تا گود میں عالم شباب عال شباب کچھ نہ پوچھ گل بن باغ نور کی کچھ اوری اٹھانا ہے سنو جی رسول اللہ نے خط کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبداللہ ورسول الہرق العظیم الروم سلامنا لامن اتبال ادام آباد فَإِنِّيَدُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَام أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوتِكَ اللَّهُ عَجْرَكَ مَرَّتَيْن فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسمَ الْيَرِيْسِي یہ جناب خط پڑھا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا عَلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَ اللَّهُ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِيشَيَمْ وَلَا يَتَّخِذَ عَبَادُنَا بَادًا عَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهُ فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَقُولُشَهَدُو بِعَنَّا مُسْلِمُونَ قَالَ بُصُفِيَانْ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ فَرَغَ مِنْ كِرَا وَفَرَغَ مِنْ كِرَا تِلْكِتَابِ قَسُرَ عَنْدَوَ السَّخَبُ فَرْتَفَاتِ الْأَسْوَاتِ وَأَوْخْرِجْنَا بس ان خط جہ تو مگایا تھے حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے کس کے نام ارقل کے نام یا ہرکل کے نام جو کیا ہے روم کا بڑا ہے اس کے تحت محدثی نے لکھا اب بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا ملک روم تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد اب بادشاہ ہی صرف رسول اللہ کی تو حضور نے کیا فرمایا سلام اُدھے تے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھے سلام اُدھے تے ہوئے جنہیں ہدایتی پیروی کی تھی اما بعد اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے کیوں جی حضور نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں ہے جی کوئی دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے انہوں تے خود یقین کوئی نہیں یہ تے خود دین دے ڈاکیو پڑھے ہوئے یہ تے خود دین دے بارے گلہ کرنے یہ تے خود حرم بند کر کے بیگ ہے انہیں دعوت اسلام دے نہیں یہ تے انہیں دی ہدایات تے چل دنے کرونا آگیا اوہ بھائی یہ تے انگریز کہندے انہ کرونا آگیا ساڑھے آقا و مولا نے انہیں بیماریاں دے بارے کی فرمایا تُسی انگریز انہوں کو کہو تو آڑی سائن سے کہندی رسول اللہ نے اے فرمایا گلگتا کیوں جی یہ تے جے کرونا چلے بھی نہیں سی ملک بند کر کے بہے گئے یہ نہیں دعوت اسلام دے نہیں حضور نے کیا فرمایا اللہو جی یہ ہے لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے سپر پاور دے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں آگے کیا فرمایا اسلم تسلم فرمایا جی میرا تُقلمہ پڑھ لیا تا پھر بچ جائیں گا اے تھا اور کوئی نہیں نہ کہہ سکتا زحیف عدی سے کیوں جی اے تھا امام بخاری پوری سندھنا بیان کی تھی مولانا کی بیان بلکہ دو سندھیں تھی بیان کی تھی ہیں اے تھنیا لمیاں سندھا امام بخاری کہتے ہیں میرے اس استاد نے بھی میں نے یہ حدیث پیان کی تھی میرے اس استاد نے بھی حدیث پیان کی وہ کہتے ہیں میں نے اس استاد نے بھی حدیث پیان کی یہ تھا کئی سندھنا امام بخاری تھی حدیث انہوں نے زحیف تھے کوئی نہیں کہہ سکتا فَإِنِّيَدُوكَ بِدْ آیَتِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ کی پھر ہوئے گا يَوْتِقَ اللَّهُ عَجْرَكَ مَرْتَيْنِ حضورﷺ نے فرماوے تو میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تنو دگنا عجر دے گا کس طرح فرمایا تنو جناب عیسی نوی نبی منیا تے میں نوی منیا انہوں منن دبی عجر تنو رب دے گا تے میں نو منن دبی عجر ساری دنیا نے لوگا نو کہنے ہیں حضورﷺ کلمہ پڑھو تے اللہ تعالیٰ تو عڑی تے رحم فرمائے گا حضورﷺ نے دعا دیتی آگے حضورﷺ نے کیا فرمایا فَإِنْتَ وَلْلَيْتَ فرمایا جے تُو میرا کلمہ نہ پڑھا تے پھر سن تے حضورﷺ نے فرمایا پھر سن اگر تُو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رہایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو تُو سبب پڑھے آئے نا تے کافر رہن دا تے سنو جے آج تُسی اسلام دے خلاف گلن کر دے ہو نا تے پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے ہو نا تا گناہ بھی تو آٹے ذمہ پڑھنا ہے آج تُسی اسلام دے پارے کوئی بندہ اظہاری زندگی بند کر کے رہے میں آجی ہو نہیں جی جناب ہو نہیں جی مولی صاحب اہمیں گلنہ کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کی امن کا درست ہے جو رسول اللہ نے خاتل لکھا آگے حضورﷺ نے فرمایا یا حلال کتاب فرما اے لے کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے کیا اللہ نعبودہ اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اس طرف تیاؤ وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْعَ اور مسلمان بھی کسی کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے وَلَا يَتَّخِذْ عَبَادُنَ عَبَادَنَ اَرْبَابَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہمارے بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائیں گے کیوں جی یہ رسول اللہ نے قرآن کی عیت ان کو لکھ کر بھیجی فرمایا یہ ہے بات آگے فَإِنْتَوَ اللَّهُ اور اگر تم پھر جاؤ میری بات تم نہ مانو فَقُولُ کیوں جی آگے اِشْعَدُو بِهَنَّا پھر میرے حبیب تُس ہی فرما دے ہو کہ تُس ہی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن چھوکانے والے یہ حضور نے خط لکا خط ہے کتنا ایک دو ترے چار چار سترہ مندیا چار سترہ نا حضرت ابو سفیان فرما دے بامے میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑیا لیکن جدو خط پڑیا جا رہے سی نا تے کیسا رہے روم دی زبان اور ہوتھ بھی کپ کپا رہے سن تے او دا جسم بھی کپ کپا رہے سن اجھے تے حضور سامنے نہیں سن حضور کو اللہ نے یہ حبت کہن دے نا میں او دے یہاں ٹنگا بھی کم دیں ویکھیا تے میں او دے ہوتھ بھی کم دیں ویکھیں صرف چار سترہ تا خد سی تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگ انہوں سمجھنا ہے پھر منع کی رسول اللہ رہے گا یو ہی ان کا اور رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا حضور اللہ بھئی تاکہ اے انہوں لا مذہبیت دی طرف کوئی نہ لے جائے انہوں سیکولارزم دی طرف کوئی نہ لے جائے جس طرح وہ باہر جو بیٹھا ہے وہ کہتا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرالزم کی طرف جا رہا ہے ہونا تو وہی ہے جو میرے رب نے چانا ہے تو وہ لبرالزم کی طرف تو پاکستان نہ گیا لبیک کنارہ گھر 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 پہنچ گیا کیوں جی پوری دنیا دے بل کے پہنچ گیا اس وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا تستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا تستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا لبائک 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 یا رسول اللہ